موسیقی 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 ہمارے ہاں تو بی بی کال انتہائی ڈھٹائی سے یہ کہا گیا ہے یہ بھی میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ دونوں بھائی جو ہیں محمد بن سلمان کے پاس کہے اس نے جاریٹ کشنر کو کہا اور کشنر نے پھر اپنے سوسر سے یہ دعوا ہے مقصد یہ کہ آپ اس ملک کو نہیں تو آج وہ کہہ رہتا ہے نا آج نواز شریف موڈی اور ٹرمپ تو ایک پیج پہ ہیں کامن موسٹ کامن ٹویٹ آف دے دے تھا کہ آج بھی وہ دیکھو نا وہ تو وہی بات کر رہا تھا نواز شریف آج یہ کہ میں اب کوئی آدمی کسی کو بغض ہو کسی کے خلاف تو کچھ بھی اور یہ بھی کہ ٹرمپ کی ٹویٹ سے نواز شریف کو بڑا فائدہ ہو اب میں آج تک سمجھ نہیں پائے کیا فائدہ ہوا کیا فائدہ ہوا کیا ہوا بہت 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 تجزیہ بہت بہت طزیہ تک محدود رہنا چاہیے تو یہاں ہم نے جو سب سے پہلے ہماری جو انٹرپٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ یا ٹھیک ہے وہ جس ٹائپ کا ہے اس نے حالانکہ میں تمہیں دیکھو میں نے منڈے کی دن پروگرام کرتا ہوں میں نے کہہ کہ مجھ ہی کی سمجھ نہیں بہت 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 بات تھی اب میں اس بات پر بلکل مطمئن ہوں بلکل خوش ہوں کہ پاکستان نے جیسے میری خواہش تھی ہم نے اس کا ہرگز ہرگز بڑک بازی کے ذریعے جواب نہیں دیا ہے ہمارے کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی فیڈل کاپینہ کی میٹنگ ہوئی پھر خیال آیا ہوگا کہ یار کوئی تو بولے تو ہم نے اپنا مقام ٹرمک لانچ کیا ابھی خواج عاصف صاحب بہت علاقہ ہاں ہاں ٹویٹر پہ وہ اس وقت اردو میں ایسے سے پیغامات لیکن اب یہ کہ وہ انہیں سمجھانا چاہیے خواج عاصف صاحب کو کہ جی ٹرمپ اردو کیسے پڑھے نینا تو یہ دومیسٹک آرڈینس کے لیے نا یہ ٹویٹر صاحب تو آپ انگریزی میں لکھیں اور اس میں آپ اوئل ٹرم شرم بھی اس کو کہہ دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارا یہ جو کیلیبریٹڈ ریسپونس ہے وہ اپنی جگہ لیکن کیا ہماری اسکری اور سیاسی قیادت پوری طرح یہ سمجھ پائی ہے کہ ان کے منصوبے کیا ہیں دعائی کر سکتے ہیں بس کے سمجھ پائی ہو یا شاید کیلیبریٹڈ ریسپونس سے ہم یہی مقصد دینے کہ نہیں سمجھ پائیں ہیں اگر نہیں سمجھ پائیں تو اتھا کیلیبریٹڈ ریسپونس نہ آتا شاید کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہے بس اس سوال پر ہمیں بریک کے بعد مزید چلی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہا ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے میرے کوئی ایکٹیو ریپورٹر ساتھیوں کو جو بریفنگ دی گئی ہے ریاستی اداروں کی جانب سے ہمارے تو اس میں انہوں نے تین فیزیز بتائی ہیں دھمکیاں معاشی پابندیاں اور پھر یہ کہ کائنیٹک ہے نہیں جس کو لوگ کہہ دیں نا بھی سرچیکل سٹائنس اب لاہور سے کال ہے جی اسلام علیکم حالو اسلام علیکم لاہور جی والم سلام سلام جی ارض کرنے دی ٹرم کے حوالے سے کہ جو ٹیلرسن اور جیز میٹس آئے تھے تو وہ حکومت اور ملٹی سے اکٹھے بھی مشترکہ جلاسوں میں بھی ملے اور علیتگی میں بھی آرمی چیف سے ملے تھے اور آرمی کا جو رویہ ہے اس کے پر چل رہا ہے کہ ان کی کونہ کوئی ڈیل ہو چکی ہے کس کے ساتھ کن کی یہ دو رویہ جو چل رہے ہیں نا مطلب علیتگی میں ملنا جب اکٹھے ملیے تو علیتگی کیوں ملے کس کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے؟ نہیں بھائی چل رویہ نہیں بھائی چل رویہ نہیں بھائی چل رویہ سر آپ کو آپ پتہ نہیں کہاں کی بات کر رہے ہیں وزیر خارجہ جو ہے وہ جب آیا تھا تو وہ ملا تھا اور عسکری اور سیاسی قیادت اسے ایک ہی مرتبہ ملی تھی اکٹھے ملی تھی وزیر دفعہ میٹس کے زمن میں جو میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ چونکہ میٹس ایک وہ وزیر دفعہ ہے دوسرا ان کا جرنیل ہے تیسرا یہ کہ وہ جب نائن الیون کے بعد افغانستان پر امریکہ نے لانچ کیا تھا حملہ تو میٹس ہماری بندرگاہ پسنی سے یہ پہنچا تھا کندہار حامد کارزئی کو راستے میں کوئٹہ سے لیتا ہوا تو شاید وہ کچھ ایسی فیرس لے کر آیا ہوگا جس کو بنیادی طور پر ایڈریس نمبر ون جو سمجھ سکتی تھی کہ جی اے بی ڈی ای ایف وہ خالصتا شاید شاید جنگی سٹریڈیجک قسم کے ایک دو تین چار پانچ پوائنٹس ہوگے اور اس کو ان کے اگر اس سوالے سے کوئی انڈرسٹیننگ ہو گئی ہوتی الگ مل کے بھی یہ سب کچھ تو نہ ڈسکس کر رہے ہوتے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں تو برائے مہرمانی ہمیں ہر چیز کو جو ہے نا وہ اس طرح ڈیوائٹ کر کے شک اور شبے میں رکھ کے نہیں کرنا چاہئے میں جو آپ کو ریپورٹ کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ ابھی تک ہم لوگ یہ فگر آؤٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے کیا یہ اسی سیکوینس میں چلے گا کہ جی پہلے دھمکیاں اچھا اب دھمکیاں تو بی بی آگست سے ہو رہی ہیں ہاں وہ تو ٹھیک سب ہی دیکھ رہے ہیں نیکس تیپ آتی ہے امداد کی بندش اچھا امداد ایک مس نومر ہے لیکن بہرحال نکی ہیلی اب دیکھو نا اس کا کوئی تکنی بنتا تم اقوام متحدہ کی میں امریکہ کی نمائندہ ہو جو سیکٹری آف سٹیٹ ہے وہ تو نظر ہی نہیں آئے پہلی جنوری کی ٹویٹ کے بعد سے اس لیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اگر وہ یہ کہہ رہی ہوتی کہ جی چونکہ پاکستان نے یوروشلم کے خلاف جو قرارداد جو ہمرا فیصلہ ہے وہ ترکی کے ساتھ مل کر کو پائلٹ کیا ہے لہٰذا تو چلے جی ہم کہتے گی جی چونکہ اس نے چٹی بیٹھی بھی لکھی تھی اور وہ یونائٹی نیشنز میں ہوا تھا سب کو اس کا سمجھ میں آتا ہے اور وہ یونائٹی نیشنز میں نہیں کہہ رہی کہ ٹرمپ سے زیادہ امریکن ہو لیکن ایک عام پاکستانی کو جب پتا چلے گا کہ یہ خاتون جو ہیں یہ تو امبر سر کی ہیں ان کے والد یہاں سے وہاں گئے پہلے کینیڈا گئے کینیڈا سے یہ امریکہ گئی بس ایم شیوانس تو بیدہ فارن مطلب ان کی سیکٹری آف سٹیٹ بننا چاہتی ہے وہ تو اس وجہ سے وہ آ گیا گیا ہے مطلب وہ اس کو لگ رہا ہے کہ ٹیلر سن صاحب آؤٹ ہے وہ ہو جائیں میں بی بی میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عام پاکستانی کو جب یہ پتا چلے کہ یہ ساری گفتگو نکی کے موں سے ہو رہی ہے جس کی روٹس امرہ سر میں ہیں جس کا باپ امرہ سر سے گیا ہے تو وہ ہمارے لوگ جو ہیں فرس کرو یہاں پر اگر کوئی ری تینگ کرنے کو بھی تیار ہے تو وہ کہیں گا جی یہ تو انڈیا اور اور امریکہ کا گٹ چھوڑ ہے تو یہ نہیں تھوڑا سا ڈپلومیسی میں میسیجنگ کرنے کے لیے آپ احتیاط سے کام لیتے ہیں آپ کی سپوکس پرسن ہے اس کے ذریعے آپ نے کہا نا ہم آئندہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں اس نے کچھ ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا اپنی سپوکس پرسن سپوکس پرسن لیکن جب نکی جس کا یہ اس سے تعلق ہی نہیں ہے برہائی راست کوئی بھی اس کی جو ریسٹکشن نہیں ہے وہ اگر اعلان کرے تو ہمارے ہاں یہ جو عام تاثرے لوگوں کا کہ جی امریکہ اور انڈیا مل کے کچھ کر رہے ہیں وہ مضبوط ہوتا ہے برہائی اب ان کو سکتا ہے کہ امریکہ کہیں سو وارٹ نہیں کہ ایک ایرونگیس یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم سو آپ سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں لیکن بہرحال اجیز ایک کہہ رہے ہیں اسلام بات سے اسلام علیکم اسلام علیکم مسجد عویت صاحب والیکم اسلام سلام 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 میں سوال یہ ہے یہ جو پینتی سرب کے کرپشن کے پینتی سرب روپے کی جو انداد کی بات کر رہا ہے اس دوران تو سوالین حکومت رہی ہیں پچھلے نو سالوں میں اور پچھلے سایچ آسا سے مسلم لیک کی حکومت رہی ہے اور نواز شریف اور مسلم لیک پر یہ الزامات ہیں کہ کرپشن میں انوال رہے ہیں پیسہ انہوں نے باہر بھیجائے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو انداد آئی ہے میرا فوال یہ ہے کہ یہ جو انداد آئی ہے امریکہ نے دی ہے کوالیشن سپورٹ خانکی مادنیات بیگر پیسے بھی یہ پیسے بھی کیا یہ ثابت ہوا یا کوئی ایسا شکو تو شباہت ہیں کہ یہ ان میں سے بھی کرپشن کی ہے نواز شریف میں کریں سباہماللہ میں بھی نواز شریف بھائی یہ تیتیس عرب روپے جو ہیں یہ پندرہ سالوں میں پھیلے ہوئے ہیں میری آپ سے درخواست ہے آپ اگر ریکال کریں تو ہر سال یہ پیسے کم ہوتے رہے ہیں ان تیتیس عرب روپے میں سے کم از کم کم از کم میں آپ کو آف اینڈ نہیں بتا سکتا ہوں ساٹھ سے جو ہے وہ پینسٹھ فیصد میرے اندازے کے مطابق وہ اربیز مشرف صاحب کے زمانے میں آیا ہے باقی جو بھی کچھ آتا رہا ہے وہ بوسٹی کوئلیشن سپورٹ فنڈ تھا وہ جو پیسے ہیں وہ پہلے ہم خرچ کرتے تھے وہ خرچ ہماری فوج کرتی تھی وار آن ٹیرر سے ریلیٹیڈ ایکٹیویٹیز میں اس کی پوری بجٹنگ جو ہے وہ آمی کرتی تھی اور پھر وہ ادھر جاتا تھا وہاں اس کا ڈبل آڈٹ ہوتا تھا اور وہ آڈٹ ہو کر جو ہے اگر آپ کو اس طرح کی بات کر رہے ہیں شاید ان تیسز عرب روپو میں سے اور ساری ڈالرز میں سے کچھ حصہ پینیما میں موجود زرداری اور نواز شریف میں پینیما میں کر لیا ہوگا تو اس میں ذرا مشکل لگ رہا ہے میں امریکان بھی بہت یہ بات نہیں کہہ رہے مطلب ڈالرڈ ٹرمپ بھی تو یہ نہیں کہہ رہا ڈالرڈ ٹرمپ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کرپشن میں کھا لیا وہ کہہ رہا ہم نے آپ کو امداد دیا مگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہمیں کہنے میں کیا ہر دیا ہے چلے یہ اچھی ویسے سپن ہے بہرحال بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے مارا ٹویٹر ہیلو ہے بول بول پاکستان انڈرسکو یہ آگے مزید بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کو بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ہر کس یہ بے وقوفی کی بات نہیں کر رہا کہ ٹرمپ کی یہ پالیسی یا امریکہ کی یہ پالیسی نکی بنا رہی ہے نہیں نہیں آپ کہہ رہے کہ وہ میسیجن میں ہرگیز جی نہیں کہہ رہا ہوں میں بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اگر امریکہ میں ابھی بھی بھی کوئی شخص پاکستان کے سین لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے اپنا ڈائیلوگ برقرار رکھنا چاہتا ہے کوئی نہ کوئی گفتگو کا راستہ نکالنا چاہتا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یار کم از کم آپ تھریکننگ میسیجز جو ہیں وہ نکی کے ذریعے تو نہ بجمائیں رائٹ اوکے دونٹ سینڈ بیڈ نیوز تو ہر آپ کا خیال ہے نسی صاحب they could be doing it on purpose to do the میسیجنگ اور مطلب وہی وہ اس میں اتبار یہ ہوتا یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو ڈیلیبریٹی کر رہا ہے اچھا چلیں میرا یہ خیال ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہے اوکے او یس یہ ایسی بھی کو بات نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ویسے بات کریں تو اس میں کوئی اب اس میں ہم کون سی جو ہے وہ دریافت کریں گے بابا لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے ہم نے بول بول پاکستان میں دکھایا تھا ہم تو امریکہ ڈسکس کر کر پاگل ہو گئے ہیں یار اس پروگرام میں بھائی جو نیشنل سیکیورٹی کا جو سٹیٹیجی پیپر ہے وہ ہم نے دکھایا نہیں تھا اس میں ساؤت ایشیا کی پہلی لائن کیا ہے جس پہ میں نے بہت چیخہ چلایا تھا میں نے کہا یہ دیکھیں جس میں امریکہ کہتا ہے کہ ہم انڈیا نوشن میں انڈیا نوشن جب میں چیخت آ رہا میں نے کہا برما سے لے کر یار ساؤت چین کہ یہاں پہ ہم انڈیا کا لیڈ رول چاہتے ہیں تو مصد اس کے یہ ایک لکھے سوچی سمجھی پالیسی کیا ہوتے ہوئے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اچانک بہکازی ہے انڈیونز نے نہیں نہیں وہ تو کلیرلی ان کی علائنس ہے اس ماملے میں انڈیا نوکنٹو ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہم بجائے ان میں علجنے کے ہمیں سمجھنی کی یہ ضرورت ہے مثلا تھوڑا سا مجھے خدشہ ہوا آج جیسے آرمی چیف زیادیوں ہیں وہ نورس وزیرستان گئے اس کے بعد پھر وہ کرک کے گاؤں میں گئے جن کے بچے شہید ہوتے ہیں وہاں پہ اب انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں لوگ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ میری سیٹل انداز میں کہ ایک انہوں نے یہ میسیجنگ کی کہ شاید کوئی اچھا منٹلی پرپیئر کرنے گئے تھے یعنی وہ بھی ہے تو بھی منٹلی ٹھیک ہے تو ہم بھی تیار مجھے یہ کہ ایک لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی تک ہماری ریاست کو ہماری خواہ اسکری قیادت ہو ہمارے سفارتی نمائند ہو ہماری سیاسی قیادت ہو میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی تک ہمیں پوری طرح یہ وضاحت نہیں ہے ہم کلیر نہیں ہیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ابھی جیسے کابینہ کا حلاز ختم ہوا ہے تو صرف ایک پیرہ دیا ہے جو اپنی دی ہے اپنا موقع فاضح کر دیا ہے مرنفول وار گیمنگ ٹھیک نہیں ہوئی ہماری ہمیں نہیں پتا ٹرمپ کیا کیا کر سکتا ہے کس چیز پر نہیں بابا ٹرمپ کے ہوتے ہوئے آپ کیا آپ بتائی آپ پتائی آپ پتائی 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 مجھے نہیں سمجھ میں آتی تو کیا وہ جو بیٹھ کے وار گیمنگ کر رہے ہیں مارس ملتان سے مجھ سے ملتان سے اسلام علیکم جی ہلو ہلو جی اسلام علیکم سر ہلو 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 جی اسلام علیکم با علیکم جی عمر خاروق بھٹی ملتان سے بات کر ہو جی سر بات کیجئے پلیز بات کر لینا بھائی آپ پہلی یہ دیکھ رہے ہیں بھائی آپ کیجئے بھائی سلام نصر صاحب میرا ایک کوئیسن تھا کہ جو ڈانل ٹرم پاکستان کو بار بار یہ دوسری بلکہ تیسری مرتبہ یہ وارننگ دے رہا ہے ہمارے پاکستان نے افغانستان ان کی جنگ لڑی اپنی جنگ نہیں لڑی ہماری اتنی بڑی جنگ نہیں کیا آپ کو کس نے مجبور کیا تھا پاکستان کو کس نے مجبور کیا کیوں لڑا پھر ہم نے افغانستان میں جنگ کیوں لڑی اگر ہماری جنگ نہیں کیوں لڑے اتنی محبت پاکستان ہی نہیں لڑا دنیا جب آپ اقوام متحدر کے ممبر ہیں اقوام متحدر میں جب ہیں تو ان کی کوالیشن پارٹنر ہم تھے تو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہے ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا